بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم شیشے کے پاس سے ہٹنا نہیں یہ دینے والوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ دھتکار کر ہی دیتے ہیں اس لیے جب تک وہ پیسے والا باپ بھیک نہ دے اس کے سامنے اپنی ہتھیلی پھیلائے رکھنا اور سگنل پر رکھنے والی ہر گاڑی کے پاس جا کر مانگنا میں نے جب سے ہوش سنبھالا تھا تب سے امہ کے موہ سے یہی باتیں سنتی آ رہی تھی امہ ہر روز بلا ناغا مجھے یہ ٹریننگ دیتی تھی اور جب وہ یہ کہتی تھی کہ بڑوں کے سامنے چھوٹوں کی کوئی اوقات نہیں ہوتی اس لیے اگر ایک گاڑی اور ایک موٹر سیکل والا اکٹھے نظر آ جائیں تو گاڑی والے سے بھیک مانگنا میں یہ بات حیرت سے مو کھول کر سنتی اور ماں کی دی گئی یہ ٹریننگ اور پڑھائے گئے سارے سبق یاد رکھتی تھی اسی لیے امہ مجھ سے بہت خوش رہتی تھی میں اس کی فرما بردار بیٹی تھی جو بھیک بھی اسی کے حکم کے این مطابق مانگتی تھی اور کیوں نہ مانگتی بھیک جب بھیک مانگنا ہی میرا پیشہ تھا اور میری ماں نے مجھے اس ہنر میں خوب تاک کر دیا تھا میں پیدائشی بکارن تھی بلکہ امہ کہتی تھی کہ ہم خاندانی بکاری ہیں اس بات کے پیچھے کیا وجہ تھی میں کبھی جان نہیں پائی بچپن سے لڑکپن اور پھر جوانی کی دہلیز پر قدم رکھا میرا اب بھی وہی معمول تھا صبح مو اندھیرے اپنے جھومپڑے سے نکل جاتی اور سارا دن سڑکوں کے دھکے کھاتی رہتی کبھی کوئی گاڑی والا اپنی عطا سے نواز دیتا تو کبھی کوئی اندھا دھن چلاتے ہوئے گزرنے کی کوشش کرتا اور مجھے اپنی جان کے لالے پڑ جاتے مگر امہ کا حکم تھا کہ گاڑی والوں ہی سے مانگنا ہے تو ان کے حکم کے آگے سر تسلیم خم کیا ہوا تھا وہ بھی ایک ایسی ہی صبح تھی جب میں سڑک کے کنارے بیٹھی اونگ رہی تھی کیونکہ ابھی گاڑیوں کی عام دورفت بہت کم تھی تب ہی ایک گاڑی زنناٹے سے میرے پاس سے گزری کہ میں خوف کے مارے اپنی جگہ سے اچھل پڑی مگر دوسرے ہی لمحے حیرت کی انتہا نہ رہی جب کچھ آگے جا کر اس گاڑی کو بریک لگے اور وہ پیچھے ہٹنے لگی اور این میرے سامنے آ کر رکھی اس میں سے ایک ادھیڑ عمر سوٹیڈ بوٹیڈ شخص باہر نکلا جس کے چہرے سے وکار اور تمکنت جھلک رہی تھی کچھ دیر مجھے دیکھتے رہنے کے بعد اس نے کہا تم نے اسکول کتنا پڑھائے میری تو گویا زبان کو تالہ لگ گیا اس نے دوبارہ وہی سوال کیا تو میں نے ڈڑتے ڈڑتے جواب دیا کہ میں نے اپنی اممہ کے پاس ہی آٹھ کلاس پڑھ لی ہے کبھی اسکول کی شکل نہیں دیکھی کہنے لگا تم آگے پڑھنا چاہتی ہو میری آنکھیں یکا یک چمک اٹھیں اور جلدی جلدی اس بات میں گردن ہلانے لگی کہ کہیں ایسا نہ ہو وہ اپنی بات سے پیچھے ہٹ جائے میری اس حرکت سے اس کے ہونٹوں پر مسکراہت رینگ گئی جسے اس نے کمال مہارت سے چھپایا اور اپنی کوٹ کی اندرونی جیب سے کچھ نوٹ نکال کر میری ہتھیلی پر رکھ دیئے اور گاڑی میں بیٹھ کر زناٹے سے آگے لے گئے میں صبحی صبح اس اچانک افتاد پہ حیران و پریشان رہ گئی مگر یہ حیرت زیادہ دیر برقرار نہ رہ پائی گاڑیوں کی عام دورفت شروع ہوئی اور میں نے اپنے کام پر توجہ دینی شروع کی رات گھر تک پہنچنے تک وہ واقعہ میرے ذہن سے مہو ہو چکا تھا مگر اگلے دن اسی ٹائم پر جب وہ گاڑی آ کر رکھی تو مجھے سارا واقعہ دوبارہ یاد آ گیا اس بار اس انسان کے ہاتھ میں بیگ اور کچھ کتابیں کوپیاں تھی جو اس نے میرے حوالے کی اب میرے لیے ایک نیا مسئلہ تھا کہ میں گھر جا کر اپنی ماں کو کیا بتاؤں گی کہ کس نے دیا بیگ اور کیوں دیا وجہ سے تو میں خود بھی ناواقف تھی رات ہوئی جب میں اپنے بیگ اور کتابوں سمیت گھر پہنچی تو میری امہ نے سمجھا شاید میں کچھ کھانے کے لیے لے کر آئی ہوں مگر جب کھول کر دیکھا تو حیران رہ گئی کہ یہ کتابیں کہاں سے آئیں اور زمانے کو سمجھنے کے واسطے جتنا علم ضروری تھا اتنا میرے پاس تھا میں نے تجھے دے دیا اب آگے پڑھ کر کیا کرے گی تو میں نے کل کا سارا واقعہ من و ان امہ کے گوش گزار کر دیا جس کو سن کر وہ کچھ دیر خاموش ہو گئی پھر کہنے لگی کہ ٹھیک ہے تو پڑھنا چاہتی ہے تو پڑھ لے مگر یہ دھندہ بھی کرنا ہوگا کیونکہ اس عمر اور بیماری میں مجھ سے سڑک کے دھکے نہیں کھائے جاتے لوگوں کی دھتکار نہیں سہی جاتی میں نے ہامی بھڑ لی اب دن کو سارا دن سڑکوں پر بھیک مانگتی رات کو پڑھا کرتی تھی وہ شخص اب بھی روز آتا اور کہتا کوئی بھی مسئلہ ہو مجھے بتانا تو اس طرح اگر کبھی مجھے کوئی سوال سمجھ نہ آتا یا پڑھائی میں مسئلہ ہوتا تو اگلے دن اس سے پوچھ لیتی وہ وہیں سڑک کے کنارے بیٹھ کر سمجھاتا اور چلا جاتا اب تو مجھے اس بات پر یقین ہو چلا تھا کہ واقعی پیسہ اور گاڑی والے سب کے باپ ہیں کبھی کسی موٹر سیکل والے نے میری مدد نہیں کی اسی طرح ایک سال کا عرصہ گزر گیا میں نے ساری کتابیں یاد کر لی تھی ایک صبح وہی شخص فورم لے کر آیا کہ یہ تمہارے پیپرز کا فورم ہے اگلے ماہ تمہارے پیپر ہوں گے میں نے اس سے پوچھ پوچھ کر فل کر دیا اور اگلے ماہ اسی کے پتے پر پیپر دینے چلی گئی اس سے اگلا سال بھی ایسے ہی گزر گیا اب تمام جھومپڑی والوں میں ایک میں ہی پڑھی لکھی لڑکی تھی جس نے دس کلاسیں پاس کر لی تھی اور آگے بھی ایڈمیشن لیا تھا باقی سب پانچ یا چھے اور زیادہ سے زیادہ آٹھ کلاس پاس تھے میری عمر اٹھارہ سے تجاوز کر رہی تھی اور اسی کے ساتھ ہی اب میرے اندر یہ جذبہ سر اٹھانے لگا کہ میں بھیق مانگنا چھوڑ کے کوئی کام دیکھ لوں جس سے میرا اور میری ماں کا گزر بسر ہو سکے مگر جب تک کوئی کام ملتا تب تک میرے پاس واحد یہی راستہ تھا ایسے ہی ایک صبح جب میں سڑک کنارے بیٹھی تھی وہی شخص آ گیا اس دفعہ وہ ایک ہفتے بعد آیا تھا گاڑی ایک جانب روک کر میرے سامنے آلتی پالتی مار کر بیٹھ گیا اور میرے پوچھنے سے پہلے ہی خود کہنا شروع ہوا کہ میرا اچانک سفر آ گیا تھا اس وجہ سے میں پورا ہفتہ غائب رہا تمہیں کوئی پریشانی تو نہیں ہوئی یا کسی قسم کا کوئی مسئلہ تو نہیں ہوا نا میں نے نفی میں گردن ہلا دی تب ہی وہ اٹھا اور میرے ہاتھ پکڑ کر مجھے بھی اٹھانے لگا میں سوالیا نظروں سے تکنے لگی جس کو بھاپتے ہوئے وہ گویا ہوا کہ چلو میں تمہاری ماں سے ملنا چاہتا ہوں مجھے ان کے پاس لے کر چلو میں جو بات دو سالوں سے کہنا چاہ رہی تھی آج ان کے مو سے سن کر جیسے میری مراد بھر آئی میں خوشی خوشی ان کو اپنی ماں سے ملوانے چل پڑی تاکہ میری ماں بھی اس عظیم انسان کی احسان مند ہو سکے اس کا شکریہ ادا کر سکے جس نے اس کی بیٹی کو تعلیم دلوائی ہر ممکن مدد کی اور اب بھی وہ اس کو مزید تعلیم دلوانا چاہتا ہے مگر این اسی وقت اس کا موبائل فون بچا اور کال سنتے ہی معذرت کر کے وہ چلا گیا کہ پھر کل مل لے گا ابھی کوئی ضروری کام آن پڑا ہے اگلے دن میں نے بہت انتظار کیا مگر کوئی نہیں آیا اس کے اگلے روز میری طبیعت کچھ خراب تھی تو میں نہ جا سکی مگر دوپہر کے قریب باہر ایک شور سا برپا ہوا کسی نے مجھے اتنا بتایا کمرے میں آ کر کہ کوئی بہت ہی امیر کبیر انسان ایک گاڑی میں آیا ہے وہ بھی تمہاری ماں سے ملنے میں آہستہ سے اپنے بستر سے اٹھی تب ہی ماں میرے کمرے میں آئی اور کہنے لگی تمہارا باپ آیا ہے اور تمہیں لے جانا چاہتا ہے اس نے ایک گٹھڑی میں میرے کچھ کپڑے ڈالے اور مجھے جانے کے لیے کہنے لگی میں ششدر رہ گئی کہ اس طرح کسی انجان کے ساتھ کیسے جاؤں اگر واقعی میرا کوئی باپ ہے تو اب تک وہ کہاں تھا ہم اس حال میں تھے اس نے تب بھی کیوں نہ پلٹ کے ہماری خبر لی ابھی میں ماں سے لڑتی جھگڑتی سوال کرتی تب ہی وہ انسان کمرے میں داخل ہوا جس کو دیکھ کر میرے پیروں تلے سے حقیقتاً زمین نکل گئی وہ شخص کوئی اور نہیں وہی تھا جس نے مجھے پڑھایا لکھایا جو میری نظر میں ایک عظیم انسان تھا اور میں اس کو ایک باپ کا ہی درجہ دل میں دیا کرتی تھی مگر آج یہ جان کر کہ یہ واقعی میرا باپ ہے میری خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا اور اس خوشی میں میں یہ بھی بھول گئی کہ اگر میرا باپ واقعی اتنا امیر ہے تو اس کی بیوی اور بیٹی اتنے عرصے سے کیوں سڑکوں پر رول رہے ہیں اور دردر کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں میں نے اپنا سامان اٹھایا اور ماں سے گلے مل کر ان سے وعدہ کرتے ہوئے کہ میں ان کو کبھی تنہا نہیں چھوڑوں گی ان کی مدد کے لیے روز آتی رہوں گی میں چل پڑی پہلی بار گاڑی میں بیٹھی خوشی سے باہر دیکھتی جا رہی تھی اور قسمت پر رشک کر رہی تھی کہ واقعی قسمت اتنی جلدی بھی بدل سکتی ہے اور سوچ رہی تھی کہ اب میں بھی سب غریبوں کی مدد کر کے ان کی قسمت کو بدل دوں گی انہی سوچوں میں غلطا اچانک گاڑی رکنے سے میں اپنا توازن کھو بیٹھتی اگر بروقت خود کو نہ سنبھالا ہوتا تب ہی ایک شفیق آواز نے میرے کانوں میں رس گھول دیا کہ بیٹا آرام سے گاڑی سے اتر کر اس محل نمہ گھر کو دیکھتی میں واقعی بہت خوش تھی بے انتہا خوش پورا دن گھر دیکھتے گزرا میں بچوں کی مانند پورے گھر میں دوڑتی پھر رہی تھی رات کو کھانے کے وقت نت نئے کھانے دیکھ کر میں نے زندگی میں پہلی بار پیٹ بھر کر کھانا کھایا ایک ملازمہ مجھے ایک کمرے میں چھوڑ گئی کہ صاحب نے کہا یہ آپ کا کمرہ ہے اور آپ اس میں رہیں گی کمرہ کھول کر اندر داخل ہوتے ہی اس کی خوبصورتی دیکھ کر میں ایک بار پھر سے رشک کرنے لگی اپنی قسمت پر مگر یہ بھول گئی کہ قسمت بنانے والا قسمت کو بدل بھی سکتا ہے اس بات سے انجان میں خوشی منانے لگی کہ امیر لوگ کبھی کسی کا بھلا نہیں چاہ سکتے ان کے ہر اٹھائے گئے قدم کے پیچھے بھی کوئی مفاد چھپا ہوتا ہے اگلے دن کا سورج مجھ پر ایک قیامت لے کر آیا تھا میں ہر بات سے انجان جب اپنے کمرے سے نکلی تو مجھے ایک کمرے سے آوازیں آنے لگی میں اس سمت چل پڑی مگر ان آوازوں کو سن کر میں کانپ گئی کہ وہ شخص جو میرا باپ ہونے کا دعوے دار ہے اور وہ لوگ مجھے کسی بازار حسن میں چھوڑائیں گے یا پھر میرے باپ سے بھی بڑے امیر انسان کے ہاتھوں فروخت کرتیں گے وہ ان کا کام تھا یعنی میں ہاتھ در ہاتھ فروخت ہوتی چلی جاتی اور میری عزت کی دھجیاں بھی کھیر دی جاتی میں سوچنے پر مجبور ہو گئی کہ اس شخص کے پاس گاڑی، بنگلہ، روپیہ، پیسہ سب ہی کچھ تو ہے پھر کس بنا پر یہ چند پیسوں کے عوض اپنی ہی بیٹی کا سودھا کرنے چلا ہے مگر میں کم اکل، کم عمر اور پسماندہ علاقے کی ایک بھکاری لڑکی تھی میری سوچ بھلا پڑے لکھے امیر اور گاڑی بنگلے والوں کی سوچ کا موازنہ کیسے کر سکتی تھی میں چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی دوبارہ اپنے کمرے کی جانب چلی گئی کچھ دیر بعد میرا نام نہاد باپ دو آدمیوں کے ہمراہ آیا اور کہنے لگا بیٹی میں تمہیں پڑھنے کے لیے دوسرے شہر بھیجنا چاہتا ہوں تاکہ تم پڑھ لکھ کے بڑا مقام حاصل کر سکو یہ میرے دوست ہیں، قابل اعتماد ہیں یہ لوگ ادھر ہی جا رہے ہیں تو میں نے تمہیں لے جانے کی ذمہ داری ان کو سونپ دی ہے میں چپ چاپ سنتی رہی پھر اپنی وہی گٹھڑی اٹھائی جو ماں نے دی تھی اور ان کے ہمراہ چل پڑی میرے اندر ایک علاؤ دہک رہا تھا جو ہر چیز کو جلا کر بھسم کرنے کی طاقت رکھتا تھا مگر اپنے جذبات پر بند باندھے میں ان کے ساتھ گاڑی میں جا بیٹھی اور دماغ میں تانے بانے بننے لگی کہ کس طرح میں ان کے چنگل سے چھٹکارہ حاصل کر سکتی ہوں اور دوبارہ آزاد ہو سکتی ہوں مگر اتنا تو تیہ تھا کہ آزادی حاصل کرنے کے بعد میرے پاس کوئی جائے پناہ نہیں تھی کیونکہ میری ماں کے جھونپڑے سے وہ شخص واقف ہو چکا تھا ایک جگہ گاڑی رکی اور ایک شخص کھانا لینے کے لیے کسی ہوتل میں چلا گیا اور اس موقع کا میں نے فائدہ اٹھانا چاہا کہ دو سے بھلا ایک ہے ایک کو چکمہ دینا دو کی بنسبت آسان کام ہے میں نے اپنی جانب کا دروازہ کھولا اور سرپٹ بھاگنے لگی وہ شخص بھی میرے پیچھے بھاگنے لگا اور میں اس بات پر شکر گزار تھی کہ ڈرائیور کھانا لینے گیا تھا تو چابی بھی ساتھ لے گیا ورنہ دوسرا شخص گاڑی اسٹارٹ کر کے مجھ تک فوراں پہنچ سکتا تھا رات کا وقت تھا اور بہت سی گاڑیاں تھی میں اندھا دھوند بھاگتی جا رہی تھی کچھ جگہ گاڑیوں سے ٹکراتے بچی وہ آدمی مسلسل میرے پیچھے تھا آدھا گھنٹہ بھاگتے رہنے کے بعد ایک سنسان سا علاقہ نظر آیا آدھا گھنٹہ بھاگتے رہنے کے بعد ایک سنسان سا علاقہ نظر آیا جس کی بھول بھلائیوں جیسی گلیوں میں بھاگتے ہوئے میں نے خود کو بچا لیا مگر ہر آن یہ خوف میرے سر پر منڈل آنے لگا کہ کہیں وہ پہنچ نہ جائے تب ہی ایک موٹر سائیکل سوار کا گزر ہوا اور میں نے زندگی میں پہلی بار کسی موٹر سائیکل والے سے کچھ مانگا اور وہ پیسے نہیں تھے بلکہ جان کی امان مانگی تھی میں گاڑی والے سگے باپ کا رویہ دیکھ چکی تھی اب موٹر سائیکل سوار پہلے پہل تو جھجکہ میری مدد کرتے ہوئے مگر میرا خوف زدہ انداز دیکھ کر ہامی بھڑ لی اور اپنے موٹر سائیکل سے اتر کر مجھ کو ساتھ لیے اپنے گھر تک لے گیا مگر گھر کی دہلیس پر پہنچ کر مجھے ایک انجانے خوف نے روک لیا کہ اگر گھر کے مکینوں میں سے کسی نے پوچھ لیا کہ تم یہاں کس حیثیت سے آئی ہو تو میرے پاس اس کا کوئی جواب نہ ہوگا اور کہیں میں اس سوار کے لیے مشکل تو نہیں بنوں گی مگر میری جھجک کو محسوس کرتے ہوئے اس موٹر سائیکل سوار نے کہا ڈرنے کی بات نہیں ہے آ جاؤ گھر میں میری بہن اور بڑی ماں کے علاوہ کوئی نہیں رہتا میں ڈرتے ہوئے گھر میں داخل ہوئی مگر میری سوچ کے برعکس ان لوگوں نے میرا خیال رکھا ہر ضرورت پوری کرنے کی کوشش کی کچھ دن گزر گئے مگر ان چند دنوں میں میرا ذہن سوالات کی آماجگاہ بنا ہوا تھا میرے ذہن میں امہ کی باتیں گونجتیں کہ گاڑی والے سے مانگنا موٹر سیکل سوار سے نہ مانگنا اور ہم بھکاریوں کا کوئی گاڑی والا ہی باپ ہوتا ہے ان باتوں پہ پہلے کبھی اتنا غور نہیں کیا تھا اب کیا تو بہت سے سوالات سر اٹھانے لگے کہ میری ماں کا باپ بھی کوئی گاڑی والا تھا اگر ایسا تھا تو یقیناً ان کے ساتھ بھی کچھ برا ہوا ہوگا اس کے باوجود انہوں نے مجھے اس انسان کے سپرد کیوں کیا اور ماں اس کے ساتھ کیوں نہیں رہتی تھی جو میرا باپ ہونے کا دعوے دار تھا یہ وہ سوال تھے جنہوں نے میری راتوں کی نیند اور دن کا سکون چھین لیا تھا اور جن کے جواب صرف ماں ہی دے سکتی تھی مگر ان سے رابطے کا کوئی راستہ نہیں دکھ رہا تھا کیونکہ اگر میں ان سے ملنے کی کوشش کرتی تو ممکن ہے میرے نام نہات باپ کو علم ہو جاتا اور وہ مجھے دوبارہ پکڑ کر ان گنڈوں کے حوالے کر دیتا اسی لیے اپنے ذہن میں پلتے سوالوں کو دو چار تھپکیاں دے کے سلانے کی ناکام کوشش کرنے لگی مگر اس کوشش میں بھی ایک ہفتہ لگ گیا مگر وہ سوال پھر سے سر اٹھانے لگے آخر ایک دن میں نے اپنے محسن کو ایک پرچی پر اپنی ماں کا ایڈریس لکھ کر دیا ایڈریس کیا تھا روڈ کنارے بنی جھومپڑیوں میں سے ایک جھومپڑی تھی جہاں جا کر وہ اس کا نام لیتا تو وہ بات کر لیتی اور وہ کسی دن کا پوچھ کر مجھے ماں سے ملوانے لے جاتا اس نے وحی کیا ان جھومپڑیوں میں سے کسی جھومپڑی میں جھانک کر جب میری ماں کا نام لیا تو وہ میری ماں تک اس کو پہنچا گئے اور ماں کے سامنے میرا نام لینا تھا کہ ماں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی کہ ہائے میری بچی نہ جانے کہاں ہوگی کس حال میں ہوگی میں اس سے ملنا چاہتی ہوں آخر اس نے بتایا کہ تمہاری بیٹی محفوظ ہے اور پھر کیا تھا ماں نے زد لگالی کے بیٹی سے ملنا ہے آخر چاروں ناچار اس انسان کو میری ماں کو بھی گھر لے کر آنا پڑا گھر کے اندر داخل ہوتی ماں کو دیکھ پہلے پہل تو یقین نہیں آیا اور پھر دوڑتے ہوئے ماں کے گلے جا لگی ہم ماں بیٹی کافی دیر تک روتے رہے کچھ دیر کے بعد میرے سوالات شروع ہو گئے میرے تمام سوالات کے جواب میں ماں نے صرف اتنا کہا کہ میں تمہیں اپنی داستان بتانا چاہتی ہوں میں ایک میڈل کلاس گھرانے سے تعلق رکھتی تھی پڑھنا اور پڑھ لکھ کر کچھ بننا میرا خواب تھا ہمارے گھر میں میری ماں اور نانی رہتی تھی یعنی ہم بس تین خواتین تھی اس کے علاوہ گھر میں اور کوئی نہیں تھا جب بھی میں نے اپنے باپ کے مطالق پوچھا تو میری ماں کے آنسو روا ہو جاتے اور وہ کہتی وہ بدبخت ایک امیر انسان تھا کاش میں کسی امیر انسان سے شادی نہ کرتی اس نے مجھے صرف اس لیے چھوڑ دیا کیونکہ میں زیادہ پڑھی ہوئی نہیں ہوں امہ کے اس دکھ کو دیکھ کر میں بہت پڑھنا چاہتی تھی تاکہ ان کے ہر دکھ کا مدعوہ کر سکوں ان کو دنیا کی تمام آسائشیں دے سکوں مگر شاید یہ ممکن نہیں تھا جب میں آٹھویں کلاس میں پڑھ چکی تو ایک دن دروازے پر دستک ہوئی جب کھول کے دیکھا تو کوئی آدمی اچھا لباس زیبتن کیے کھڑا تھا میں نے ماں کو آواز دی کہ نہ جانے کون آیا ہے ماں نے جب آ کر دیکھا تو حیرانگی ان کی آنکھوں سے چھلک رہی تھی میں کبھی اس انسان کو دیکھتی کبھی اپنی ماں کو تبھی اچانک ماں نے کہا کہ یہ تمہارا باپ ہے میں جو اپنے باپ سے ملنے کی خواہش رکھتی تھی مگر اس سے بہت سے گلے بھی تھے کہ اس نے میری بے گناہ ماں کو چھوڑ دیا مگر اس لمحے گلے شکوے پہ محبت غالب آ گئی وہ مجھے لہنے آیا تھا میں نے سن کر بہت انکار کیا مگر میری ماں نے بھیج دیا کہ اگر اس نے مجھے نہیں اپنایا تو کوئی غم نہیں مگر تمہیں تو اپنانا چاہتا ہے نا تو تم چلی جاؤ اور میں اپنی ماں کے کہنے پر چل پڑی مگر اس شخص نے گھر جانے سے پہلے ہی کہیں اور مجھے چھوڑ دیا کسی اور امیر انسان کے گھر پہ وجہ پوچھنے پر معلوم ہوا کہ میرا باپ امیر کبیر ہونے کے علاوہ جواری بھی تھا اور وہ جوے میں پائی رکم کے بجائے اس بار اپنی بیٹی کا نام لے کر اس کو ہار آیا تھا اس انسان نے میرے ساتھ درندوں والا سلوک کیا بنا نکاح کے بدسلوکی کی اور پھر سڑک پر چھوڑ کر چلا گیا جہاں بہت سی جھومپڑیاں تھی وہی میں نے بھی ایک جھومپڑی بنا کے رہنا شروع کر دیا اپنے گھر واپس جانے کی مجھ میں ہمت نہیں تھی کہ گھر جا کر دکھی ماں اور نانی کو کیا بتاتی اسی لیے وہی رہنے لگی اور بھیک مانگ کر گزر بسر کرنے لگی تمہاری پیدائش ہوئی تو تمہیں بھی یہی سب سکھایا میں گاڑی والوں سے مانگنا اپنا حق سمجھتی تھی کیونکہ انہی کی وجہ سے میری ماں تلاک کا داغ لیے گھر بیٹھ گئی انہی کی وجہ سے میری عزت نیلام ہوئی اور انہی کی وجہ سے تم روڈوں پر پلی ایسے لوگ جب کسی کو برباد کرتے ہیں تو ان میں دینے کا حوصلہ بھی ہونا چاہیے مگر جب تم نے بتایا کہ کوئی انسان تمہیں پڑھانا چاہتا ہے اپنی بڑی اسی گاڑی میں آتا ہے تب میں سوچنے پر مجبور ہو گئی کہ ان لوگوں میں اب بھی انسانیت موجود ہے ہر امیر برا نہیں اور جب وہ انسان مجھ سے ملنے آیا جو تمہارا باپ اور میری عزت نیلام کرنے والا تھا تو پہلے پہل مجھے بہت غصہ آیا کہ اسی شخص نے میری بیٹی کو پڑھایا ہے مگر جب اس نے مافیاں مانگی تو میں نے تمہیں اس کے ہمراہ بھیج دیا کہ شاید اس کا ضمیر جاک چکا ہے مگر میں غلط تھی تمہیں لے جانے کے بعد اگلے دن جب وہ دندناتا ہوا آیا کہ میں نے تمہیں کہاں چھپا کر رکھا ہے تب مجھ پر حقیقت آیاں ہوئی کہ یہ بھی تمہیں بیچنا چاہتا تھا اور تب میں نے اس سے جھگڑا کیا کہ جب بیچنا ہی تھا تو اس کو پڑھایا کیوں آگے تو اس نے غرور سے جواب دیا کہ پڑھ ہی لکھی لڑکی کے پیسے جاہل لڑکی سے زیادہ ملتے ہیں اس لئے اس کی پڑھائی پر چند پیسے لگائے تاکہ زیادہ پیسے وصول کر سکوں ویسے بھی وہ کونسا میری جائز اولاد تھی جس کا مجھے دکھ ہوگا ان کے ان الفاظ نے میرا جگڑ چھلنی کر دیا اور سب جھومپڑی والوں کی مدد سے ہم نے اس کو مار مار کر بھکا دیا جس کے بعد وہ دوبارہ نہیں آیا میں چپ چاپ اپنی ماں کی باتیں سن رہی تھی جس میں موجود انکشافات میرے لیے سورہ اسرافیل کی مانند تھے مگر میں نے ظاہر نہیں ہونے دیا کیونکہ میں جو بھی تھی مجھ سے زیادہ یہ بات میری ماں کے لیے تکلیف دا تھی مگر پھر بھی انہوں نے مجھے پالا پوسا بڑا کیا اب میں نے بھی اپنی ماں کی طرح تہیہ کر لیا کہ جس طرح میری ماں اپنی ماں اور نانی کی خدمت کرنا چاہتی تھی اسی طرح میں اپنی ماں کا بازو بنوں گی ان کو زندگی کی ہر آسائش دوں گی حالات کا مقابلہ کروں گی اسی دن ہم اپنے محسنوں کے گھر سے رخصت ہو کر دوبارہ اپنی جھونپڑی میں آباد ہو گئے مگر اس دفعہ بھیک مانگنا میرا مقصد نہیں تھا بلکہ رزقے حلال کما کر کھانا مقصد تھا پڑھ لکھ کر اونچے مقام کو حاصل کرنا مقصد تھا امیر بن کر غریبوں کی مدد کرنا مقصد تھا اور مجھے یقین تھا کہ اپنی خالص نیت کے ساتھ میں اس مقصد میں ضرور کامیاب ہو جاؤں گی دل میں مضبوط ارادہ باندھنے کے بعد میں نے اس مقصد کی تکمیل کے لیے قدم بڑھا دیے اور جھونپڑیوں کے وہ بچے جو میری طرح ٹرافک سگنلز پر بھیک مانگتے رل رل کر بڑے ہو رہے تھے انہیں عالی تعلیم دینی شروع کر دی میں اس کام کی ان کی بھیک کے پیسوں سے فیس بھی نہیں لیتی تھی اور وہ سب اس لالچ میں کہ ان کا مستقبل بدل جائے گا مجھے بخوشی فیس دے دیا کرتے تھے اور میرا مقصد ہی ان کا لالچ پورا کرنا تھا ان کا مستقبل بدلنا تھا میں روز اس گلے میں پیسوں کی گنتی بڑھاتی جا رہی تھی وہ پیسے جو گاڑی والوں کی دی ہوئی بھیک ہوتی تھی کیونکہ انہی پیسوں سے مجھے ان جھونپڑیوں کی جگہ پر ایک اسکول اور مدرسہ بنانا تھا اور یہ سب اس پیسے سے ہی ممکن ہوتا جو سب کا باپ تھا اور اسی وجہ سے تو میں خود بھی آگے تعلیم حاصل کر سکتی تھی بھلا بغیر سرمائے کے بھی کبھی کسی کام میں ترقی ہوئی ہے یا کوئی اپنے مقصد کو پانے میں کامیاب ہوا ہے جو میں بغیر پیسے کے اتنے بڑے بڑے خواب دیکھتی اتنے اونچے مقصد بناتی اور اپنے ساتھی بیکاریوں کو مستقبل بدلنے کے خواب دکھاتی یہ سب پیسے سے ہی ممکن ہوتا اسی لئے ہم سب نے فیصلہ کیا تھا کہ ہم اپنے مقصد پر بھی کام کریں گے اور جب تک ہم کامیابی کو چھو نہیں لیتے ہم بھیگ بھی مانگتے رہیں گے پیشاور بھیکاریوں کے پاس اپنی مدد آپ کرنے کا ایک واحد حل یہی تھا اگر آپ کو ہماری آج کی کہانی پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے اس طرح کی مزید اچھی اچھی اور سبا کاموس کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کہانی بزار کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا فی امان اللہ اللہ حافظ